دوستو ایک لمبے عرصے تک انسانوں نے تلوار یا تلوال سے انسپائیڈ بہت سے ہتھیار یوز کیے پر دسوی شتابدی میں ایک نیا آگاز ہوا ایک ایسے ہتھیار کے بہت بیزک سے ورزن کا جس سے آج ہم گن کے نام سے جانتے ہیں موڈرن زمانے کے بڑے بڑے سارے ہتھیار یہ ایک یا دوسرے ویب میں گن سے ہی انسپائیڈ ہے تو چلی آج بہت ہی آسان اور بہت ہی الگ طریقے سے سمجھتے ہیں کہ گن آخر کام کیسے کرتی ہے دوستو ہم اس گن کی خالی بوڈی میں سارے پاؤٹس ون بائی ون انسٹل کر کے سمجھیں گے تو دوستو یہ ہے بولیٹ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس تارگیٹ کو ہٹ کرے پر یہ تارگیٹ دس میٹر دور ہے اب میں اس گولی کو یہاں پہ رکھ کے پچھے سے ہیمر باروں گا تو کیا ہوگا پہلے تو یہ گولی سیدھی جانے کی بجائے کہیں بھی چلی جائے گی دوسرا یہ گولی ایسے گومنے لگے گی ایسے میں یہ تارگیٹ کو ہٹ بھی کرے گی تو چانسز ہے کہ ایسے کچھ ہٹ کرے جس سے وہ تارگیٹ میں پینیڈریٹ ہوگی ہی نہیں تو یہاں پہ میں نے ایک مضبوط بیرل لے لیا ہے یہ ایک طرح کا پائیں بھی ہے یہ گن میں یہاں پہ انسٹل ہوتا ہے یہ تھوڑا آگے پیچھے ہونے کے لیے فری ہے اب اس بیرل میں میں نے گولی رکھی اور پھر میں نے پیچھے سے ہیمر مارا تو اب یہ گولی سیدھی بھی گئی اور ساتھ میں یہ روٹیٹ بھی نہیں ہوئی اور ساتھ میں یہ بیرل میں بنے پروجیکشنز کی وجہ سے اپنی ایکسیس پہ گھومنے لگی جسے گولی کی سٹیبلیٹی بھی بڑھ گئی جسی یہ تارگیٹ کو ڈائریکٹ ہٹ کر گئی اب بار بار ہیمر تو میں مار نہیں سکتا تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا ایکسپلوزیو لیا بیرل میں پہلے گولی ڈالی اور پھر ایکسپلوزیو کیسے نہ کیسے کر کے میں نے اس ایکسپلوزیو کو بلاسٹ کیا جس سے بیرل میں ہائی پریشر گیسز پھیدہ ہوئی جس سے گولی فل سپیڈ میں اس بیرل کے باہر نکلی اور تارگیٹ کو ہیٹ کر گئی اب بار بار گولی الگ لاؤں میں اور ایکسپلوزیو الگ لے کیا ہو اس سے اچھا ہے کہ میں گولی اور باروت کو جھوڑ دوں باروت کو کارٹریج میں ورک کے اس کو میں نے گولی کے پیچھے لگا دیا پر اب بات آتی ہے کہ میں بار بار اس کو سپار کر کے تو بلاسٹ نہیں کر سکتا تو اس لیے میں نے کارٹریج کے پیچھے ایک سیل لگا دیا ہے جس پہ میں جیسے ہی اس فائرنگ پین سے ہٹ کروں گا تو سیل چنگاری پیدا کرے گا جیسے یہ ایکسپلوزیو کو بیرل کے اندر بلاسٹ کر دے گا اور آگے کیا ہوگا یہ ہم سمجھ چکے ہیں اب بات آتی ہے کہ آخر بار بار اس فائرنگ پین کو ہیمر سے کون ہٹ کرے گا اس لیے میں نے بنائی یہ یہ ٹریگر میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میں اس ٹریگر کو دباؤں تو یہ فائرنگ پین اس شیل کو ہٹ کرے پر کیسے تو اس کے لیے ہم نے ایک اس طرح کا ہیمر بنایا ہے جو کچھ اس طرح روٹیٹ کر سکتا ہے اب میں نے اس کے ساتھ کیسے ہیمر شٹڈ کو جھوڑ دیا ہے اب میں نے نیچے اس طرح کا ایک پارٹ بنایا جس کے بیچ میں ایک سپرنگ ہے میں نے اس ہیمر شٹڈ کو اس کے اندر ڈال دیا اب ہوگا یہ ہے کہ میں اس ہیمر کو گھوماؤں گا تو یہ ہیمر شٹڈ اس سپرنگ کو کمپریس کرنے لگے گا اب ہیمر کو اس پوائنٹ تک روٹیٹ کروانے کے بعد میں جیسے ہی اس ہیمر کو چھوڑوں گا ویسے ہی یہ سپرنگ اس ہیمر شٹڈ کو دھکا دے گی اور ہیمر شٹڈ ہیمر کو زور سے گھومائے گا جس سے ہیمر ٹکرائے گا فائرنگ پین سے جیسے فائرنگ پین اس شیل سے ٹکرائے گی اور آگے کیا ہوگا یہ ہم سمجھ چکے ہیں اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اس ہیمر کو پیچھے گھومائے گا کون تو اس کے لئے ہم نے بنائی سلائڈ اس سلائڈ کے ساتھ ہی یہ فائرنگ پین بھی فکس ہوتی ہے یہ سلائڈ گن میں کچھ اس طرح آگے پیچھے کر سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گن کو پہلی بار فائرنگ کرتے وقت اس سلائڈ کو پیچھے کھیچا جاتا ہے جس سے کوکنگ بھی کہتے ہیں تو جب سلائڈ پیچھے جاتی ہے تب یہ ہیمر کو گھومائے گی جس سے ہیمر روٹیٹ ہوگا اور جس سے ہیمر سٹرٹ سپرنگ کو دبائے گا اب گن میں یہاں پہ ایک ریکول سپرنگ ہوتی ہے جب سلائڈ پیچھے جاتی ہے تب یہ ریکول سپرنگ دبتی ہے اس لئے جب آپ سلائڈ کو چھوڑو گے تو یہ سلائڈ اپنے آپ واپس یہاں پہ آ جائے گی جہاں پہ یہ پہلے تھی پر ہم چاہتے ہیں کہ ابھی یہ ہیمر اس سلائڈ کے ساتھ واپس نہ چلا جائے اس لئے اسے ہم نے اس شیئر کی مدد سے روک لیا ہے جب سلائڈ کی وجہ سے ہیمر گھوم رہا تھا تب یہ شیئر کچھ اس طرح ہیمر کے ساتھ اینگیج بھی ہو رہا تھا پر اب ہیمر شیئر میں یہاں اٹک چکا ہے ہیمر سپرنگ کے فورس لگانے کے بعد بھی واپس نہیں جا رہا اب اس ٹرگر کے ساتھ کچھ اس طرح کا پارٹ ہوتا ہے جب آپ ٹرگر کو دباؤ گے تو یہ اس شیئر کو پوش کرے گا جسے شیئر پیچھے آٹ جائے گا اور ہیمر فری ہو جائے گا جسے ہیمر اس سپرنگ کی وجہ سے زور سے گھومے گا اور فائرنگ پین سے ٹکرائے گا اور آگے کیا ہوگا یہ ہم سمجھ چکے ہیں اب ٹرگر چھوڑ دنے کے بعد بھی یہ شیئر ہو سکتا ہے کہ کچھ اسی پوزیشن میں رہے جب سلائڈ پھر پیچھے جائے گی تب یہ ہیمر تو گھومے گا پر پہلے کی طرح یہ شیئر ہیمر کو سلائڈ کے ساتھ واپس جانے سے نہیں روک پائے گا ایسا نہ ہو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ شیئر ہمیشہ اس ڈائریکشن میں زور لگائے رہے جسے یہ ہمیشہ ہیمر کے ساتھ چپک کے رہے ایسا کرنے کے لئے ہم نے ایک شیئر سپرنگ بنائی یہ ایک طرح کی سپرنگ یہ ہے اس کے اس پارٹ کو آپ پیچھے دھکل ہوگے تو یہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا اب اس شیئر سپرنگ کو ہم نے گن کی بوڈی میں لگا دی اور یہاں پہ اسے شیئر کے ساتھ چھوڑ دیا اب یہ شیئر ہمیشہ شیئر سپرنگ کے فورس کی وجہ سے اس ڈائریکشن میں روٹٹ ہونے کی کوشش کرتا رہے گا اب جب آپ ٹرگر چھوڑو گے تو یہ واپس اس ہیمر کے ساتھ چپک جائے گا اور جب سلائڈ پیچھے جائے گی تو ہیمر روٹٹ ہوگا اور یہ شیئر ہمیشہ شیئر کے ساتھ یہاں پہ اینگیج ہو جائے گا اور ہمیشہ شیئر سلائڈ کے ساتھ واپس نہیں جا پائے گا پر جب آپ ٹرگر دباؤ گے تو یہ شیئر ہٹ جائے گا جس سے ہمیشہ شیئر سپرنگ کے فورس کی وجہ سے فائرنگ پین سے جا ٹکرائے گا اور آگے کیا ہوگا یہ ہم سمجھ چکے ہیں اب بات آتی ہے کہ ایک گولی تو بلاسٹ ہو کے چلی گئی پر دوسری گولی واپس اس بیرل میں آئے گی کہاں سے تو یہ ہے میکزین جس میں گولیاں بھری ہوئی ہے نیچے اس فرنگ کے فورس کی وجہ سے گولیاں اوپر کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے پر میکزین میں بنے یہ پروجیکشنس گولی کو باہر نہیں نکلنے دے رہے ہیں پر اس گولی کو ایسے سلائڈ کر کے باہر نکالا جا سکتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ میکزین اس سلائڈ کے ایکزیکٹلی نیچے ہوتی ہے جس سے اوپر والی بولیٹس تھوڑی سی دب جاتی ہے پر سلائڈ جب پیچھے جاتی ہے تب یہ بولیٹس فری ہو جاتی ہے اور اس فرنگ کے فورس کی وجہ سے سب سے اوپر آ جاتی ہے اب جب ریکول سپرنگ کی وجہ سے سلائڈ اوپر جائے گی تو وہ اس میکزین کے سب سے اوپر والی گولی کو اپنے ساتھ گسیٹتے ہوئے لے آئے گی پر بیرل ہے یہاں پہ اور گولی ہے یہاں پہ بیرل اتنا اوپر ہے ہم چاہتے ہیں کہ بیرل یہاں پہ ہو اس کے لئے ہم نے بیرل پہ بنائے یہ کچھ پروجیکشنز اور ایسے ہی کچھ پروجیکشنز بنائے ہیں سلائڈ کے اوپر بھی نورملی بیرل کی یہ پروجیکشنز سلائڈ میں ٹھیک سے بیٹھ جاتے ہیں پر جب سلائڈ پیچھے جاتی ہے تب سلائڈ کی یہ پروجیکشنز بیرل کو بھی تھوڑا سا پیچھے کھیچ لیتے ہیں جسے بیرل یہاں پہ آ جاتا ہے اور سلائڈ جب واپس آتی ہے اس ریکول سپرنگ کی وجہ سے تب وہ میکزین میں سے ایک گولی کو گسٹتی ہوئی اس بیرل میں ڈال دے گی اب بس جیسے ہی ٹرگر دبے گا شیر ہٹ جائے گا اور ہیما ٹکر آئے گا فائرنگ پینس سے اور فائرنگ پینس سیل میں سپارک پیدا کرے گی جیسے ایکسپلوزی بلاسٹ ہوگا اور بولیٹ جائے گی فول سپیڈ میں پر دوستو کارٹریج کے اندر کا ایکسپلوزی تو بلاسٹ ہو گیا پر یہ کارٹریج تو یہی رہے گا ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے اپنے آپ باہر نکل جائے تو اس کے لئے ہم نے سلائڈ میں ایک گروو رکھا ہے جب بلاسٹ ہوگا تب بولیٹ تو آگے جائے گی پر یہ کارٹریج پیچھے جائے گا جسے وہ اپنے ساتھ سلائڈ کو بھی پیچھے لے جائے گا اور خود کارٹریج اس ایکسٹریکٹر سے ٹکرا کے سلائڈ میں بنے اس گروو سے باہر نکل جائے گا دوستو اب آپ نے شاید یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب بولیٹ فائر ہوئی اور سلائڈ پیچھے گئی تب ہیمر بھی تو واپس گھوما ہوگا پر یہ سب اتنی جلدی ہوا ہے کہ جو ٹرگر آپ نے دبایا تھا وہ چھوڑنے کا موقع تو آپ کو ملا ہی نہیں ہے یعنی کہ ٹرگر شیئر کو اٹھا کے ہی رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہیمر کے ساتھ اینگیج نہیں ہے یعنی کہ جب سلائڈ واپس جائے گی تب ہیمر بھی واپس چلا جائے گا اور فائرنگ پین سے ٹکرا کے بلاسٹ کر دے گا یعنی گن دوسری بار اپنے آپ فائر ہو جائے گی اب ایسا نہ ہو اس لئے اس میں ایک ڈسکنیکٹر ہوتا ہے جو کی بالکل شیئر کے بیچوں بیچ ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈسکنیکٹر پیچھے سے شیئر سپرنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جسے شیئر سپرنگ اسے ہمیشہ اوپر کی اور اور پیچھے کی اور گھومانے کی کوشش کرتی ہے وہ ڈسکنیکٹر کا اوپر والا اینڈ سلائڈ میں بنے اس پروڈیکشنز میں اینگیج ہوتا ہے اب پھر ایک بار سمجھتے ہیں ٹریگر فری ہے جب سلائڈ پیچھے کھیچیں گے تب ڈسکنیکٹر نیچے جائے گا ایمر گھومے گا جسے شیئر ایمر کے ساتھ اینگیج ہو جائے گا اور سلائڈ واپس چلی جائے گی جب ٹریگر دبے گا تو وہ اس ڈسکنیکٹر کو دبائے گا اور ڈسکنیکٹر اس شیئر کو جسے شیئر ہیمر کو فری کر دے گا اور ہیمر ٹکرائے گا فائرنگ پین سے جسے گولی بلاسٹ ہوگی اور سلائڈ واپس پیچھے جائے گی جسے ڈسکنیکٹر نیچے جائے گا اور ہیمر پیچھے گھومے گا پر یہاں پہ یہ ٹریگر دبے ہونے کے بعد بھی شیئر فری ہے گھومنے کے لیے کیونکہ ڈسکنیکٹر نیچے کھسک گیا ہے جیسے شیئر ہیمر کے ساتھ انگیج ہو جائے گا اور اس سے واپس سلائڈ کے ساتھ نہیں جانے دے گا جب آپ ٹریگر چھوڑو گے تب یہ ڈسکنیکٹر شیئر سپرنگ کے فورس کی وجہ سے واپس پیچھے آئے گا اور اوپر اس پروجیکشن میں چلا جائے گا اور ساتھ میں اس شیئر کے ساتھ بھی جھوڑ جائے گا اور بس اب جیسے ہی ٹریگر دبے گا ٹریگر ڈسکنیکٹر کو اور ڈسکنیکٹر شیئر کو گمائے گا اور آگے ویسے ہی سب کچھ ریپیٹ ہوگا تو دوستو یہ تھی گن کی پوری انجینئرنگ اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی ہے ہم آشاء کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے